اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھا خیریت سے مزے میں فیٹ فارٹ جہاں رہیے خوش رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ٹینشنز پرابلمز یہ زندگی کا حصہ ہے روز مرہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہمیں صبح صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ فل آف جو ہے وہ اپنی ساری کانسٹریشن دینی پڑتی ہے اور اس کے حوالے سے سوچنا بھی پڑتا ہے کچھ پلاننگز بھی کرنی پڑتی ہے تو یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہے ان کو انجوائے کرنا چاہیے بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ ذرا سی کوئی ٹینشن نہیں آئی اور پریشان ہو جاتے ہیں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہم کیا کریں اب ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اچھے جب بھی کوئی ٹینشن یا کوئی پریشانی آتی ہے نا ایک گولڈن تیپ ہے آپ کے لئے کہ آپ اس کو بلکل اتنا ایزی اتنا سمود ڈیل کریں کہ جیسے پریشانی پریشانی ہے ہی نہیں کیونکہ اگر آپ پریشانی کو پریشانی کی فارم میں لینا شروع کر دیں گے تو وہ اتنی سی چیز جو ہے وہ آپ کے لئے اتنا بڑا پہاڑ بن جائے گی جس کو پھر سر کرنا آپ کے لئے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریشانیوں کو صرف اور صرف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اس وقت فس چکے ہیں کوئی اس وقت جو ہے وہ نہ ادھر جانے کا راستہ ہے نہ ادھر جانے کا راستہ ہے مشورہ بھی کسی سے نہیں لے سکتے ظاہر ہے کہ اور معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ کوئی شرمندگی نہ ہو کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو میں کسی سے اپنی پریشانی شیئر کروں اس کا کوئی دوسرا مطلب نہ نکال لے تو اس طرح کی سیچوشن میں صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے وہ ان کانٹیکٹ رکھیے اللہ کے آگے جو ہے وہ صرف اپنی پریشانی کو رکھی کیونکہ وہ ہی جانتا ہے جب یہ پریشانی جہاں سے بھی آئی ہے وہ ہی جانتا ہے کہ اس پریشانی کا حل ہونے کا وقت کیا ہے لیکن اگر آپ دعا کرتے ہیں اور آپ جو ہے سچے دل سے جو ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اپنی پریشانی کے وقت تو آپ یقین کریں کہ آپ کی پریشانی جو ہے وہ اس کا حل آپ کو کہیں نہ کہیں سے جب وہ مل جاتا ہے کبھی کہیں کسی شخص کی زبان سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی پریشانی کی حل مل جاتا ہے اور کبھی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا واقعی حل بلکل ایسا بنا بنایا مل جاتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا تو یہ ایسے نہیں ہوتا یہ آپ کے دل کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے یہ آپ کے دماغ میں سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ پلانز کر رہے ہوتے ہیں اور وہی پلاننگز جو ہیں کہیں چھپ جاتی ہیں اور پھر وہ ایک ٹائم میں آکے کہ جب آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈپریشن میں ہیں ٹینشن میں وہ چیزیں آ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں ہوتا سب کچھ آپ کے اندر ہی ہے ایک پوری فلم جو ہے وہ آپ کے اندر ہی چلتی ہے ایک فلم ہوتی ہے نا کہ جو ہم پردے پر بناتے ہیں دکھاتے ہیں اور بڑے بڑے سینما ہال میں آپ دیکھنے جاتے ہیں اس کے لئے ہر چیز ترتیب دی جاتی ہے اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے اسی طرح آپ کے دماغ میں چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ پورا ترتیب دیا جاتا ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں کچھ جو آپ اس کو جیسے کہتے ہیں پیچ ورک پیچ ورک ہوتا ہے بہت چھوٹا چھوٹا سا جو کام رہ جاتا ہے دماغ کے پیچ ورک جو ہوتے ہیں وہ آپ کو تب سمجھ میں آتے ہیں جب آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کسی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو پیچ ورک کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت بہترین چیز تب ہوتی ہے جب آپ پریشان ہو ہم کیا کرتے ہیں کہ پریشانی میں آ کر اپنے ساری چیزیں جو ہیں وہ بس اپنے اوپر جب وہ مسلط کر لیتے ہیں تاری کر لیتے ہیں اور وہ جو پیچ ورک ہے وہ کہیں جو ہے وہ چھوپ جاتا ہے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو کیسے سیٹل کرنا ہے تو آج سے آپ نے سیکھنا یہ ہے کہ جب آپ نے پریشان ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ جو آپ کا کانٹیکٹ ہے اس کو مزید مضبوط کر لیں مزید مضبوط کر لیں میرا جو جملہ ہے اس پر غور کیجئے گا کہ اس کو مزید مضبوط کر لیں کیونکہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ ہے لیکن جب آپ پریشانی میں ہیں تو وہ ذرا اور کانٹیکٹ مضبوط ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اپنے پریشانی کو شیئر کرنا بند کر دیں آپ اپنی پریشانی کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں گے جو صرف آپ کی لائف میں بہت امپورٹنس رکھتا ہو جس کے مشورے پہ آپ کو پورا بھروسہ ہو کہ یہ چار چھے لوگوں کو جاہے وہ جا کے نہیں بتائے گا یا آپ کی پریشانی اگر آپ اسے میسیجز میں بھیجیں گے تو وہ اس کے سکرین شاٹ لے کے دنیا کو نہیں دکھائے گا تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کی پریشانی بڑھانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں کہ ٹینشن کو ڈپریشن کو یا پریشانی کو آپ تو ہم پریشانی کی بات کر رہے ہیں کہ پریشانی کیا ہے پریشانی کو کم کیسے کرتے ہیں تو کم ایسے ہی کرتے ہیں کہ جناب آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے یا مشورہ لینا ہے جن کے مشورے پر آپ کو بھروسہ ہو آپ کا کوئی ایک ہی دوست ایسا ہوگا جس پر آپ کو پورا بھروسہ ہوگا جس کے مشورے پر آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ یقین بھی کر لیتے ہوں گے اور اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل بھی کرتے ہوں گے بہت سارے لوگوں سے مشورہ لیں گے تو دماغ ویسے ہی جو ہے وہ ماوف ہو جائے گا اور آپ کہیں گے ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے تو پھر آپ کس طرح ساری چیزیں کنکلوڈ کر کے اپنی لائف کو جو ہے وہ سیٹل کریں گے نو اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے کسی صرف ایک اچھے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ چلے اور ساتھ جو ہے وہ اپنے کانٹیکٹ کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط کر لیں آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کے پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پروگرام میں کیا ہوتا ہے جو لوگ ہمارا ریگولر شو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری اس میں سائنس ان ٹیکنالوجی بھی ہے انٹرسٹنگ سٹوری بھی ہے ہماری شو بیس کے حوالے سے بھی نیوز ہوتی ہے سپورٹس بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ویدر کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو دیتے ہیں بک کے حوالے سے بھی شیئرنگ ہوتی ہے ٹور پہ بھی لے کے جاتے ہیں مطلب اس پروگرام میں آپ کو وہ تمام مکسچر فروٹ چارٹ ملتی ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملتی ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ہمارا پہلا ایک گھنٹہ جو ہے وہ بلکل آپ کے لیے جو ہے ملتی ہے وہ بڑا انفرمیٹیو ہوتا ہے اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ دنیا بھر سے جتنی انفرمیشن ہے وہ ساری کٹھی کر کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے میری آپ کے ملاقات منڈے ٹو فرائیڈے لائف نائن ٹو الیون اور دو گھنٹے ہم جو ہے وہ یہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں اور جو بھی باتیں ہوتی ہیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کو بتاتے بھی ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے Today's Science and Technology Science and Technology نے بڑی ترقی کر لیا ہے روز نئی اجاد روز نئی ایک بات آپ کو پتہ ہے کہ 5 days دنہ week یہ شو چلتا ہے اور روز اس میں Science and Technology میں میں آپ کو ایک نئی خبر دے رہی ہوتی ہوں ایک نئی تکنالوجی کے حوالے سے وہ discussion کر رہی ہوتی ہوں اتنی apps introduce ہو گئی ہیں یہ بھی تکنالوجی کی بدولت ہی ہے ظاہر ہے کہ IT system ہمارا اتنا best کام کر رہا ہے کہ apps پہ apps وہ آ رہی ہیں لیکن whatsapp کی ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو whatsapp کا مقابلہ کر سکے whatsapp ایک ایسا messenger ہے جس پر آپ نے messages کرنے ہیں فری ویڈیو کال آوڈیو آپ کو سب کچھ وہ فری ہے صرف آپ نے download کرنا ہے اور اس پر جو تقریبا ہمارے majority پاکستان میں تو بہت زیادہ whatsapp جو وہ use کی جاری ہے دبائی میں whatsapp use نہیں کی جاتی وہاں پر جو اس پر پابندی ہے اور Arabic countries کافی ایسی ہیں جہاں پر اس پر whatsapp use کرنے پر پابندی ہے لیکن ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ہم whatsapp جو ہے وہ use بھی کرتے ہیں اور بہت شاندار طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اب آپ کے بتاتے چلیں جناب کہ SMS کا عہد جو ہے وہ تقریبا اٹھائیس سال بعد ختم ہونے جا رہا ہے جی ہاں بالکل science and technology نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ facebook messages کی ضرورت اب آپ کو نہیں پڑے گی گوگل نے جو ہے وہ ٹکر دے دی ہے whatsapp کو اور شاندار طریقے سے اور اب گوگل نے جو ہے وہ متعارف کروا دی ہے android phones کے لیے ایک نئی app جو کہ آپ کو جو ہے وہ messages کی سہولت جو ہے وہ فرام کرے گی اور بہت fast app ہے یہ whatsapp سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کام کرے گی اور گوگل messages جو ہے بنیادی طور پر اس company کے جہاں rich communication services آپ rcs کا حصہ بن گئے ہیں اور جس پہ 2016 سے کام ہو رہا تھا اور اب جا کر جو ہے وہ sms یا short messages service کی جو ہے وہ جگہ لے لے گا اور اب 25 سال سے زائد عرصہ جو ہو چکا ہے سارفین کو کم سے کم profile project high resolution تصاویر ویڈیوز جو ہے بھیجن اور مصول کرنے کی جو سہولت ہے پھر اس میں reader sets آ جاتے ہیں typing indicators آ جاتے ہیں group chat آ جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ideological سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ کچھ اتنا different جو ہے وہ انہوں نے دے دیا اپنی اپ میں گوگل نے کہ اب ورڈس ایپ کا مقابلہ جو ہے وہ صحیح ورڈس ایپ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ چاری اور ساری ہو گیا دو سال کی کوششوں کے بعد آخر کار گوگل نے دنیا بھر کو جو ہے وہ کر دیا ہے حیران اور انڈروائیڈ سارفین کو دے دی ہے ایک ایسی چیز کہ جس سے جو ہے وہ اب فائدہ اٹھائیں گے اور messages کی بھی سہولت ہوگی اس میں ویڈیوز کی بھی ہوگی اور بہت زبردس ایپ ہے اور جب یہ گوگل کی طرف سے جو ہے وہ یہ application جو ہے وہ launch کی جائے گی بلکہ اب یہ کافی حد تک جو ہے وہ کئی ممالک میں جو ہے وہ process میں بھی ہے تو یہ بہت جل جو ہے وہ پاکستان بھی جب آتی ہے تو application کو install کر کے اس کو default text app کی جگہ استعمال کرنا ہوگا اور وہ سارا procedure جو ہے وہ اس میں ہی ہوگا آپ اس سے دیکھا جو ہے rcs کو گوگل نے جو ہے بتاتی چلوں کہ گزشتہ سال کے اگر بات کر لیں تو برطانیہ فرانس امریکہ میں متعارف کروایا تھا جیسے کہ میں نے بتایا کہ کافی ممالک میں اس کو استعمال کے لیے جو ہے وہ رکھ بھی دیا گیا ہے اس کی بہت سارے جو ہے وہ sites جو ہے وہ introduce بھی کروا دی گئی ہیں تو گوگل کے جانے سے اب android جو ہے انکرپشن کے اضافے میں کام شروع ہو چکا ہے اور اس کی جو ہے وہ مزید مزید انکرپشن جو ہے وہ جاری ہیں اس میں مزید اور کیا کیا جا سکتا ہے اس کو مزید اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے آپ کو پتہ ہے جب ماہرین کام کرتے ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے IT کے لوگ ہیں ہمارے science and technology کے لوگ ہیں ان کے کام کرنے کا انداز تھوڑا سا different ہوتا ہے وہ مطلب بہت جل بازی میں جو ہے وہ کوئی بھی چیز introduce نہیں کرواتے ہیں اس کا پورا ایک procedure ہوتا ہے جب اس کو introduce کروایا جاتا ہے تو facebook messages کی ضرورت جو ہے وہ اب پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گیا facebook پہ جو اتنے messages ہوتے تھے اب google کی جو ہے یہ application ہے یہ ہی چلے گی اور proper طریقے سے جو ہے وہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اب sms کا عہد جو ہے وہ google نے ختم کر دیا ہے اب یہ بات کتنے حد تک جو ہے وہ 100% میں آتی ہے یہ تو جب یہ application ہم use کریں گے تب ہی ہمیں پتا چلے گا اور اس سے جو ہے وہ اس کے adventure features جب ہم استعمال کریں گے تب ہمیں وہ idea ہوگا کہ ہاں یہ کتنی زبردست جو ہے وہ کام کر رہی ہے برحال یہ sms برطانیہ کے telecom company سیما گروپ نے جو ہے وہ merry christmas کے 22 سالہ ملازم جو نیل پاپورت نے christmas party میں مصروف company کے director ریچرڈ کو جو ہے ورسال کیے تھے یعنی یہ اس کا idea تھا اور اس نے christmas کے موقع پر جو ہے وہ یہ اس company کے honor کو جو ہے وہ دیا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے جیسے کسی بھی company کے honor کو جو ہے وہ کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ کوئی بھی اچھا مشورہ دے دے اور وہ اس کو جو ہے وہ implementation میں لے آئے تو ظاہر ہے جس کا idea ہوتا ہے کام تو وہیں پہ کرتا ہے نا تو اس وجہ سے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ریچرڈ کو جب یہ ارسال کیے گئے نیل پاپور کی طرف سے تو یہ اب جو ہے وہ دنیا بھر میں مطارف کروا دیا گیا ہے sms 160 حروف کی وہ service ہے جس کو اٹھائیس سال ہو گئے ہیں استعمال ہوتے ہوئے اور اٹھائیس سال کے بعد ایک نئے trend کے ساتھ جو ہے وہ اب یہ مطارف کروایا جا رہا ہے گوگل کی طرف سے تو یہ ایک اچھا impact ہوگا جو استعمال کرنے والے ہیں جو ابھی باہر countries میں رہتے ہیں برطانیہ میں فرینس میں ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کس طرح application کام کر رہی ہے لیکن پاکستان میں رہنے والے ابھی بہت جلدی سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے اور ہو سکتا ہے یہ habit technology جو ہے وہ کچھ phones میں جو ہے وہ introduce ہو بھی چکی ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب جب استعمال کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا اب چلتے ہیں today interesting story کی طرف آج کی interesting story اور خاص طور پہ indications کہ آپ کے جسم میں کس چیز کی کمی ہے اور کیسے ہے خاص طور پہ یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے چاہے آپ کا sugar level down ہو رہا ہو bpi high ہو رہا ہو جسم میں iodین کی کمی ہو رہی ہو یا کچھ بھی ہو اس کی کچھ indications ہوتی ہیں کچھ آپ کو جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے ایسی جو ہے وہ کچھ چیزیں نمائیہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں باڈی پر کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ باڈی میں کسی چیز کی جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب اگر آپ کے جسم میں iodین کی کمی ہو گئی ہے تو جناب ایک interesting بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ کچھ آپ کو points بتاؤں گی کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی میری باڈی میں iodین کی کمی ہے یا نہیں ہے اب یہ کس طرح سے ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ iodین ہمارے جسم میں ظاہر ہے کہ انتہائی اہم mineral ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں اور thairide glines کو ٹھیک طریقے سے فال رکھنے میں یہ بنیادی کے دار ادا کرتا ہے اب thairide glines کی خرابی ہماری صحت پر بہت برا سر ڈالتی ہے اور یہ جن کو یہ problem ہے وہ بہتر طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں اس article میں ہم جانیں گے اور سیکھیں گے بھی کہ کس طرح اگر جسم میں iodین کی کمی ہوتی ہے تو یہ بہت interesting چیز ہے اس کو آپ بالکل نگلیک نہیں کر سکتے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر باڈی میں چیزوں کی کمی ہو رہی ہے تو ہماری جسم میں iodین کی کمی ہے نمبر ون اگر آپ کی بال اور جلد خراب ہو رہی ہے بال گر رہے ہیں اور جلد آپ کی جو ہے وہ سوکھ رہی ہے سکڑ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی باڈی میں iodین کی کمی جو ہے وہ ہو رہی ہے اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ سردی لگنا شروع ہو گئی ہے مطلب اتنی ٹھانڈا بھی ہے نہیں اور آپ کو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ سردی میں محسوس ہو رہی ہے اور آپ سکڑ سکڑ کے جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں اور جب سردی ہو تو وہ تو سب کو ہی لگتی ہے نا لیکن ایسا بھی موسم ہوتا ہے جیسا یہ موسم چل رہا ہے اس موسم میں جن لوگوں کو زیادہ سردی لگے اگر ان کے بال گریں اگر جل جو ہے وہ سوکھی اور بے رونک ہو جائے اور اگر اچانک آپ پہ موٹا پن جو ہے وہ آنا یعنی موٹاپا آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے آپ اتنا کھانا رہے ہو اور جسم جو ہے وہ بڑھ رہا ہو اور موٹاپا جو ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہو تو اس مین کہ آپ کی باڈی میں آئیوڈین کی کمی ہے پھر ایک اور بہت ضروری دو تین چیزیں جو میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں گی اگر آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری ہو جائے تھوڑا سا کام کریں اور میں تھاگیاں ہوں مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے کمزوری ہو رہی ہے پھر آپ کی یاداش سیکھنے کا عمل کم ہونا شروع ہو جائے آپ کو چیزیں یاد نہ رہیں آپ کو بھولنا شروع ہو جائے اٹس مین کہ آپ جو ہے وہ کسی مینٹل ڈزیز میں نہیں بلکہ آئیوڈین کی کمی میں مبتلا ہے اچھے بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میں بھول جاتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا مجھے یاداش کی جو بیماری ہے ہم ان کے بہت سے ٹیسٹ کرواتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی باڈی میں کسی اور چیز کی کسی منرل کی کمی تو نہیں ہے جس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے یا واقعی یہ کوئی مینٹل ڈزیز ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا موازنہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے ہم تقریباً میڈیکلی طور پر بھی اور پراپر آپ کا فیزیکل چیک اپ بھی اور آپ کا مینٹل جو ڈزیز کا جو ایک پراپر پروسیجور ہوتا ہے اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ اس چیزیں ہم یہ ڈیاغنوسز کر سکیں کہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ پرابلم ہے کیا یاداش جب آپ کی کم ہونا شروع ہو جائے تو ضروری نہیں کہ یہ کوئی مینٹل ڈزیز ہو یہ آئیوڈین کی کمی بھی ہو سکتی ہے اکثر پیشنٹ میرے پاس دپریشن اور انزائیٹی کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے دیکھئے یہ نفسیاتی مسئلہ ضرور ہے لیکن نفسیاتی سے زیادہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آئیوڈین کی کمی سے ہوتا ہے بہت سے ہمارے ینگسٹرز میں میرے پاس جو آج کل پیشنٹس آ رہے ہیں سردیوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ کم سے کم بھی جو ہے وہ اٹھارہ سال سے لے کے اور چھبیس سے ستائیس سال کے جو ینگسٹرز ہیں ان میں جو ہے وہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو انزائیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس موسم میں بہت زیادہ اور جو پہلے سے پیشنٹ ہیں ان کو ذرا یہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریکاور ہو جاتی ہے دوبارہ واپس آ جاتی ہے تو یہ دپریشن اور انزائیٹی کے جو پیشنٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نفسیاتی پرابلم میں ہیں اکثر نفسیاتی پرابلم یہ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں آئیوڈین کا بھی بہت زیادہ عمل دخل چامل ہوتا ہے کہ اگر جیسے میں آئیوڈین کی کمی ہو تو بھی یہ پرابلم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ گلے میں سوجن آنی شروع ہو جاتی ہے آپ کا گلہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو گلے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کو اکثر جو ہے وہ پیٹ میں درد اور میدے میں جو اسٹمک میں پرابلم اس طرح کی چیزیں جو شروع ہو جاتی ہیں دل کی رفتار سست ہو جاتی ہے اگر آپ اپنا ہارٹ پیٹ جو ہے وہ چیک اپ کروائیں تو آپ کے ہارٹ پیٹ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی اور ایک دم سیڈیاں چڑھنے سے جو ہے وہ بلکل فاسٹ پہ آ جائے گی تو یہ اس طرح کی سیچویشن اگر ہے تو ایٹس مین کے آئیوڈین کی کمی جو ہے وہ موجود ہے کپس کی شکایت بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو یہ بھی پرابلم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ معاملات جو ہیں وہ اگر اس طرح سے ہو رہا ہے پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو بلکل ایزی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں انڈکیشنز دے دی ہیں کہ یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ یار دیکھیں انزائیٹی پیشنٹ کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو آئیوڈین کی کمی بھی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم لکھ کے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابر انزائیٹی پیشنٹ ہے دیپریشن پیشنٹ ہے یہ آئیوڈین کی کمی کے وجہ سے اس کو جو ہے وہ مائنڈ میں یہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی پوری باڈی وارک کر رہی ہے آپ کے مائنڈ کے ساتھ ریلیٹ ہے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ جتنا ریلاکس ہوگا باڈی بھی اتنی ریلاکس ہوگی باڈی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی مائنڈ آٹومیٹکلی اس کو جو ہے وہ فوراں سے جو ہے وہ کلک کرے گا اور آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے جسم پہ ایسی چیزیں نمائی ہونی شروع جاتی ہے جسم پہ دبے پڑھنے شروع جاتے ہیں نیل جس کو کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں پڑھنے شروع جاتی ہیں یہ تمام چیزیں آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو برائی مہربانی کچھ لوگوں کو بلڈ کی بھی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ نیل وغیرہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے پورا ایک بگ سبجیکٹ ہے ہیلتھ کی بات آتی ہے انٹرسٹنگ کی بات آتی ہے جو کچھ آج انٹرسٹنگ میں نے ایسے نکالا کہ آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ صرف یہ تمام چیزیں دوسری ہی بیماریوں سے نہیں ہوتی بلکہ آئیوڈین کی کمی سے بھی ہوتی ہیں اس لئے آپ کو پتا ہے کہ آئیوڈین ملا نمک بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ استعمال کیجئے اور زیادہ زیادہ کوشش کریں پانی پیئیں جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو آئیوڈین کی کمی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پانی زیادہ پیئیں جوسے استعمال کریں دود لیں اپنا جو ہے وہ پروٹین اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پوری رکھیں جسم میں نہیں تو ڈائیٹ جب تک آپ کی ٹھیک نہیں رہے گی تب تک آپ ٹھیک نہیں رہیں گے تو یہ تو تھی کچھ انٹرسٹنگ چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب کیونکہ یہ ہیلتھ بھی ہے انٹرسٹنگ بھی ہے اسی سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے تو چلتے ہیں ٹوڈے ہیلتھ کی طرف آج زبردست ٹپ ہے میرے پاس زبردست کمال کی ٹپس ہیں اور میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جو تیس سال کے ہو جاتے ہیں یعنی کہ تیس سال کے بھی ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ کون سے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن تیس سال کے بعد باڈی میں جو ہے وہ بہت سے ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کو آپ نے کور کرنا ہوتا ہے تیس سال کے بعد آپ کی سکن آپ کے بال آپ کے نیلز یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دم دوبارہ سے جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ یا تو جو ہے وہ بہت خراب ہونا شروع جاتی ہیں یا ٹھیک ہونا شروع جاتی ہیں کہ آپ لے کیا رہے ہو کھا کیا رہے ہو آپ کی فود کیا ہے تو آپ جتنا اچھا کھانا کھائیں گے اتنا آپ کے لئے بیسٹ رائے گا تیس سال کی عمر میں جا کے آپ نے ایک چیز سے ایوائیڈ کرنا ہے بلکہ ان سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ایوائیڈ کرنا ہے یہ جو پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں نا سکرین پہ یہ تمام چیزوں سے اگر آپ ایوائیڈ کر لیں گے تو آپ یقین کریں آپ بڑھاپے میں بھی صحت مند نظر آئیں گے آپ یہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ساٹھ ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں لیکن بڑے ینگ نظر آتے ہیں کیا وجوہات ہیں وہ سبزیاں کھاتے ہیں فروٹ کھاتے ہیں جوسز لیتے ہیں دودھ لیتے ہیں یہ جینک فوڈ نہیں لیتے ہیں اور جو آپ جتنا بھی آپ بزار سے یہ برگرز کھائیں گے یہ شوارمیں کھائیں گے آپ چکن پیس کھائیں گے آپ کولڈرنگز لیں گے آپ فرائز لیں گے آپ اتنا ہی اپنے اندر چربی بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کے اندر فیٹ بڑھتا چلے جائے گا اس میں جو آئل یوز ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اچھا ہے لوگ کتنے گریل کھا لیتے ہیں بھائی آپ گریل کھا لیں یا آپ جو ہے وہ بداؤ گریل کھا لیں جو بھی کھا لیں یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر جو ہے وہ کیلوریز برن نہیں کرتی ہیں یہ آپ کے اندر جو ہے وہ کیلوریز بڑھاتی ہیں اور جو برگر آپ کھا رہے ہیں جو بریڈ آپ لے رہے ہیں جو اس کے اندر جو فیٹس ہیں پھر آپ کے اس کے اندر جو لوازمات ہیں وہ تمام چیزیں جب آپ کے اندر جاتی ہیں تو وہ یہ اتنی جلدی حضم نہیں ہوتی ہیں اگر آپ باہر سے فرائز بھی لے کر کھا رہے ہیں تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے رات کے ٹائم لوگ کھا لیتے ہیں جس کے بعد بعد میں جو ہے وہ پھر ان کو پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو تیس سال جب آپ ہو جائیں تیس سال سے پہلے پہلے آپ تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں تیس سال کے بعد آپ نے جنگ فوڈ بلکل نہیں لینا کبھی ایک بار سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ لے لیا تو لے لیا ادر وائز نہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری روزانہ کی روٹین کیا ہوتی ہے یا بزار سے منگا لو کچھ بھی یہاں سے منگا لو بھی گھر میں کچھ نہیں بنا ہوا آپ بزار سے منگا لیں اچھا کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بلک سائبہ ہم گھر میں جو ہے وہ برگر بنا کے کھا لیں بھائی گھر میں برگر بنا کے کھائیں یا برگر آپ بزار سے لے کے کھائیں ہم تو کیلوریز کی بات کر رہے ہیں ہم تو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جنگ فوڈ لینا ہی نہیں ہے میں تو آپ کو تیس سال کے بعد جوان رہنے کی جو ہے وہ ٹیپ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی سکن کو جو ہے وہ فٹ رکھنا ہے اپنے بالوں کو اچھا رکھنا ہے اپنے نیلز کو اچھا رکھنا ہے تو پھر آپ نے جنگ فورٹ ایوائٹ کرنا ہے اگر آپ نے یہ کھانا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ ساٹھ سال کی عمر میں اتنے بڑھے نظر آئیں گے کہ لوگ آپ کو جو کہیں گے کہ آپ نے اپنا دھیان ہی نہیں رکھا اپنا خیال ہی نہیں کیا جتنی مرضی ایکسسائز کرلیں جتنا مرضی کچھ بھی کرلیں آپ کو سٹمک پرابلمز جو ہے وہ ہو جائیں گے آپ کے گھرتے جو ہے وہ خراب ہونا شروع جائیں گے ہمارے پاکستان میں یہ بیماریاں عام ہیں اس لیے کہ ہم بزار کا کھانا کھاتے ہیں چلیں آج بزار سے تکے کھانے چلتے ہیں چلیں آج بزار سے جو ہے وہ برگر کھانے چلتے ہیں فلان جو ہے وہ کمپنی کا برگر فلان جو ہے وہ برگر بہت اچھا ہے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن اس سے بہت کچھ ہوتا ہے چاہے آپ برینڈڈ برگر ہی کھا رہے ہوں برگر برگر ہے فرنچ فرائز فرنچ فرائز ہیں اور کول رنگ کول رنگ ہے اور میں بہت سختی سے جو ہے وہ منع کرتی ہوں خاص طور پر اس میں ریسرچز ہوئی ہیں اس میں جو ہے وہ پروفیسر سیان رابنس کے مطابق جو لوگ درمیانی عمر میں مکھن وغیرہ کی بجائے زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں اور گوشت کی بجائے پھلوں اور سبزیوں کو اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں ان کی صحت عمر کی محتاج نہیں رہتی یہ ریسرچ سے جو ہے وہ بات ثابت ہوئی ہے میں آپ کو ایک بڑے ماہر کی جو ہے وہ بات بتا رہی ہوں یہاں پہ اور بڑھاپے میں جو ہے وہ نوجوانوں کی طرح صحت مند نظر آتے ہیں جن لوگوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ صحت مند نظر آتے ہیں وہ کچھی سبزیاں اور فروٹس کھاتے ہیں یہ پکی بات ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گاؤں کے لوگ جو ہے وہ اتنے اتنے بڑے بھی ہو جاتے ہیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں میں اکثر بڑے کا لفظ استعمال کرتی ہوں بڑے کا لفظ جو ہے وہ کلیرد لفظ یہ ہوتا ہے اپنی کریکشن میں خود ہی کر لیتی ہوں وہ یہ پتہ ہوتا ہے میں کیا بول رہی ہوں تو جو ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ اس میں جوان نظر نہیں آتے ہیں میں نے اکثر جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا ہے بڑے زبردست سکسٹی پلس لوگ ہیں لیکن اپنے آپ کو اتنا سمارٹ رکھا ہوا ہے اکٹیو رکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ وہ اپنی فوڈ کی طرف تحان کرتے ہیں وہ اس طرح کی جنگ فونٹ اور فضولیات جا وہ بزار سے لے کے جا وہ نہیں کھاتے ہیں وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جا ہے وہ زیتون کے تیل کے ساتھ ابھی سے جو تھرٹی کی ایج میں آگئے ہیں آپ اپنا آئل جا ہے وہ چینج کر لیں اپنا جو آئل ہے وہ زیتون کے تیل میں جا ہے وہ بنائیں اسی میں جا ہے وہ کھانا کھائیں اسی میں ساری چیزیں جا ہے وہ لیں اور یہ جینگ فوڈ آپ لے سکتے ہیں لیکن سال میں ایک سے دو دفاع پس اس کے علاوہ جو ہے وہ میں بلکل آپ کو اس کے حوالے سے بلکل نہیں کہوں گی اور آپ نے cold drinks تو avoidی کرنی ہے cold drinks تو لینی نہیں ہے black drink تو بلکل بھی نہیں لینی ہے اسی کے ساتھ ابھی ہمیں break بھی لینی ہے اور آج کی health کے حوالے سے یہ tips جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کا سب سے most favorite segment ہے یہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے comments آتے رہتے ہیں thank you so much اور میرا بھی کیونکہ most favorite segment ہے دیتی ہوں کہ میرے پاس ذرا زیادہ اس کے حوالے سے جب وہ information ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ جب وہ share کرتی رہتی ہوں آپ لوگ پسند کرتے ہیں thank you so much ابھی break لیں گے break کے فوری بعد جب واپس آتے ہیں تو شو بیز اور sports کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ share کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا welcome back ناظرین آپ program دیکھ رہے ہیں good morning today آپ کے ساتھ آپ کی میز پان ڈاکٹر نبی حالی خان اور اب ہی جو ہے وہ ہم شو بیز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ today movie کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ آپ کو یہ بتا سکیں update کر سکیں کہ آج کے جو ہے وہ ہم کون سے star کے حوالے سے جب وہ آپ کو update کر رہے ہیں سب سے پہلے today movie ہمارے ایک بہت اچھے سٹار ہیں بہت اچھے top star میں انہیں کہوں گی کیونکہ ایک ڈرامے سے ان کو بہت چہرت ملی ان کا اپنا جو ہے production کے حوالے سے جو ہے انہوں نے خود produce کیا یہ ڈراما اور ڈرامے کا نام اگر میں لوں گی تو آپ فوراں پہچان جائیں گے میں بل بلے کا ذکر کر رہی ہوں بہت famous ڈراما اور اس میں جو ہے وہ نبیل کا character کرنے والے نبیل زفر ان کا پورا نام ہے تو ان کی فیملی کے ساتھ تصویریں جو ہیں وہ وائرل ہوئی بہت پرانی بھی ان کی pictures کچھ ہے وہ نبیل کی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی اپنی فیملی کے ساتھ بھی pictures جو ہے وہ انہوں نے خود سے جو ہے وہ update کی اپنے twitter account پہ اور وہاں سے جو ہے وہ ان کے بچوں کے ساتھ ان کی بیگم کے ساتھ کے ان کی بیگم جو ہیں وہ کیسی ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کو خوبصورت کو ہی جو ہے وہ ان کی بیوی جو ہے وہ سمجھتے تھے لیکن اب انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ pictures شیئر کی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ میری بیگم ہے جناب اور یہ میرے بچے ہیں اور ما شاء اللہ جو ہے وہ بہت بڑے بچوں کے جو ہے وہ فادر ہیں اور یہ ان کی missis کے ساتھ ان کی تصویریں جو ہے وہ کچھ وائرل ہوئی تو ہم نے ان کو click کر لیا اور ہم نے اچھا سمجھا بہتر سمجھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کیا جائے بہت سے نبیل کے جو فینز ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے سوشل میڈیا پہ ان تصویروں کو بہت سے لوگوں نے like پی کیا comments پی کیے اور بچوں کے ساتھ بھی جو happy mood میں ان کی pictures ہیں وہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ لگ رہی ہیں اور نبیل کی بیگم کی حوالے سے جو ہے وہ بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاری ہیں کہ وہ بہت اچھی ہیں خوبصورت ہیں پیاری ہیں good looking ہیں اور آپ ان pictures میں بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی good looking ہے ماشاءاللہ تو اچھے فیملی ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالی اس فاملی کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ سلامت رکھے اور بچوں کے ساتھ اور بیگم کے ساتھ جو یہ پکچرز جو آپ نے شیئر کی ہیں جو ہے وہ اللہ تعالی نظر ابت سے جو ہے وہ بچا کے رکھے برحال یہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں آپ اپنی جو ہے وہ پرسنل لائف جب اپنے فینس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو وہ ضروری ہوتی ہیں کیونکہ فینس جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنل لائف میں آپ کے بچے کیسے ہیں جن کے ساتھ جو آپ کے لائف پارٹنر ہیں وہ کیسے ہیں یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں اکثر لوگ تو چھپا لیتے ہیں نا لیکن لوگوں کو بتانی چاہیے اور اس طرح سے جو ہے سب کے سامنے کیونکہ اب دیکھیں یہ تو نیچرل سے چیز ہے کہ شادی تو ہونی ہونی ہے یہ میں نے بڑا جو ہے وہ کانسرپ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی شادی چھپا لیتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے کچھ ایسے سٹارز ہیں لڑکیاں خواتین زیادہ کرتی ہیں ایسے کہ جو اپنی شادی چھپا لیتی ہیں کہ ہم شادی شدہ نہیں ہیں ہم لگتے ہی نہیں ہیں تو ہم ہیں بھی نہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میرٹ ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو وہ پھر آپ کے فینس کے ساتھ بھی آپ کو ان کو شیئر کرنا چاہیے ایسی بات نہیں ہے آپ ان کو دکھانا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں آپ کی فیملی کیسی ہے تو نبیل نے اپنی فیملی ہمیں دکھائی اور ہم نے آپ کو یہ خوبصورت تصاویر جا وہ دکھائیں کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ٹوڈے سپورٹس کی طرف اور سپورٹس میں آج ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سکوائیڈ میں شامل کھلاڑیوں اور سپورٹس سٹاف کو چار مختلف گروفز میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے اس کی اپ ڈیٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سکوائیڈ میں شامل تمام جتنی بھی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ جو ہے وہ ان کا پوزیٹیو ابھی تک تو جو ہے وہ اس کی ریپورٹ نہیں آئی ہے لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ پچیس نومبر کو جو ہے وہ ہو جائیں گے یہ پاکستانی ٹیم جو نیوزی لینڈ پہنچ گئی ہے ان کو چودہ روز کے لیے جو ہے وہ آئیسولیشن میں رکھ دیا گیا ہے اور انہوں نے خود سے آئیسولیشن جو ہے وہ اختیار کر لی ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہیں بھی جب آپ کھیلنے کے لیے باہر کے ملک میں جائیں گے یا کوئی پاکستان آئے گا تو وہ چودہ دن کے لیے جو ہے وہ آئیسولیٹ کرے گا اپنے آپ کو پوری ٹیم اور پھر ان کے ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ہوں گے تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پچیس نومبر کو جو ہے وہ ہونے ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ کس کی ریپورٹ منفی آئی ہے کس کی ریپورٹ مسپت آئی ہے اللہ نہ کرے کسی کی مسپت آئے اور آئیسولیشن کے بعد جو ہے وہ تین روز پاتھ کومی سکوائٹ کو بائیو سیکلر محال میں جو ہے وہ رکھا جائے گا اور پھر جو ہے وہ ان کو پروپر پریکٹس کے لیے جو ہے وہ تارا جائے گا نیوزیلینڈ حکومت کے ہدایت کے مطابق چودہ روز آئیسولیشن میں جو کومی سکوائٹ ہے ہماری اس کے مجموعی طور پر تین ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جائیں گے ہمیشہ تین ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں اور پروپر طریقے سے جو ہے وہ ان کو ہمیشہ ہر چیز پروائیڈ کی جائے گی آئیسولیشن میں بھی پہلے مرنے میں ٹی ٹوینٹی سیریز جو ہے اٹھارہ دسمبر سے شروع ہوگی اور دو ٹیسٹ میچز کا آغاز جو ہے وہ چھبیس دسمبر سے ہوگا پھر پاکستان شاہین ٹیم بھی روحیل نظیر کی قیادت میں جو ہے وہ اپنے میچز جو ہے وہ کھیلیں گے تو یہ جناب روحیل نظیر جو ہے وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہماری پاکستانی ٹیم جو ہے وہ نیوزیلینڈ کے دورے پر نیوزیلینڈ پہنچ چکی ہے چودہ دن آئیسولیشن میں رہنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ ان کو جو ہے وہ میدان میں اتارا جائے ٹریننگ کی اجازت ہوگی ان کو اور پھر یہ میچز جو ہے وہ ان کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا دسمبر سے انشاءاللہ اور ڈیٹس تو یہی آ رہی ہیں ابھی اگر آگے پیچھے کچھ ہوا تو وہ پھر ہم آپ کو جو ہے وہ بتا دیں گے کہ جو ہے وہ اپ ڈیٹس جو ہے وہ لیٹس کیا ہیں ابھی تک کی تو اپ ڈیٹس جو ہمارے پاس تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ٹوڈے ویدر کی طرف ٹوڈے ویدر میں جو ہے وہ آج جو اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہیں اس میں آپ کو بتا دیں کہ شمالی علاقہ جات میں برفواری جو ہے اس کی شدت بڑھ رہی ہے اور جن لوگوں نے برفواری کو انجوائے کرنا ہے وہ اس وقت شمالی علاقہ جات کا جو ہے وہ رکھ کر سکتے ہیں ہنزہ میں پہلی برفواری ہو چکی ہے ایوبیا نتیا گلی مری نے سفید چادر اوڑ لی ہے یعنی کہ خوبصورتی جو ہے وہ وہاں پر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں مری میں ایوبیا نتیا گلی میں جو ہے وہ خاصی اچھی قسم کی جو ہے برفواری ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہاں جا کر یہ انجوائیمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں ملک شمالی علاقہ جات میں بارش اور برفواری کا سلسلہ جاری ہے اور برف کے جو گالے ہیں برسنے سے جہاں سردی کی شدت میں ظاہر ہے آٹومیٹکل اضافہ ہوتا ہے وہی مقامی افراد کی مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور پھر جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے چلنے پھرنے کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پہاڑوں پر ان کے گھار ہیں تو وہاں سے نیچے اترنا وہ ساری برف سے ڈھک جاتی ہے جگہ تو وہاں سے اترنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے عام زندگی جو ہے وہ بلکل مفلو جو کے رہ جاتی ہے تو مقامی لوگوں کے لیے بہت مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہونے کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کشمیر میں اٹھ مقام گریز کیل اور شاردہ میں برف پاری ہوئی ہے جبکہ کندل شاہی باریاں اور جوارہ میں بھی بارش جاری ہے اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سکردو اور مضافات میں بھی موسم عبر آلود ہے اور بالائی علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے جو ہے برف پاری ہو رہی ہے جس کے بعد سکردو کا جو درجہ حرارت ہے وہ منفی چھے ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ہنزہ میں بھی موسم سرما کی پہلی برف پاری میدانی اور بالائی علاقوں میں سردی بڑھ چکی ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق ہنزہ میں آئندہ تین روز تک برف پاری جو ہے وہ جاری رہے گی پھر اگر آپ ابو سر ٹاپ پر جو ہے وہ بات کریں تو چوبیس گھنٹوں میں پانچ فوٹ تک کی برف پڑھ چکی ہے اور جبکہ ناغہ پربت اور بٹو گاہ میں بھی ٹاپ اس کے جو ہے وہ اگر ہم دیکھ لیں تو اس سمیت بھی دیگر پہاڑیوں پر برف پاری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اب یہ تو تھی کچھ موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جہاں جہاں ہم آپ کو ٹور پر لے کے جاتے ہیں اور جن جن جگہوں کے ہم جیسے ناغہ پربت کی بھی آپ کو جو ہے وہ چوٹی کی سیار کروائی اور پھر جو ہے وہ ہم نے ٹاپ جتنے ہمارے پہاڑ ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے پروگرام میں آپ ٹور پر جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں تو وہاں تمام جو ہے وہ پہاڑ اس وقت برف سے ڈھک چکے ہیں تمام ہمارے جتنے بھی نورڈن ایریاز ہیں وہاں پہ برف پاری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ہنزہ میں موسم سرما کی پہلی برف پاری نے میدانی اور بلائی علاقوں میں جو ہے وہ وہاں پہ سردی کافی بڑھ چکی ہے تو درجہ رات بھی جو ہے وہ منفی جو ہے وہ اس ٹائم ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو اب دیکھنا ہے اب آپ یہ دیکھیں گاڑیاں بھی آپ کو نظر ہی نہیں آرہی ہیں کہ کس طرح گاڑیاں بھی برف سے جو ہے وہ ڈھک چکی ہیں تو اس وقت وہاں جانا بھی جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ مری آیوبیا جو ہے وہاں تک جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس میں کوئی تنے جو ہے وہ حرج والی جو ہے وہ بات نہیں ہے اس میں کوئی ایشیوز جو ہے وہ نہیں آپ کو ہوں گے لیکن اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ بڑے خراب اچھاتے ہیں تو یہ تو تھے ٹوڈے ویدر کچھ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ابھی آج کا ہمارا خواتین کا فیوریٹ سیگمنٹ تو رہی گیا کیسے رہ سکتا ہے جناب نہیں رہ سکتا ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ٹوڈے میک اپ کی طرف آج کے میک اپ میں تو میک اپ تو نہیں ہمارے پاس لیکن میک اوور ضرور ہے جی ہاں کیونکہ ہم اس میں جو ہے وہ لیڈیز یا جنڈز دونوں ہی صورتوں میں ہم جو ہے وہ کوششے کر رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مورننگ ٹوڈے آپ کے ساتھ آپ کی میسپان ڈاکٹر نبی حالی خان اور ابھی ہمیں جو دس بجے کے بعد یعنی دس بجے کے دس منٹ پر جو آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اس میں ہمارے کچھ اہم ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ آنیلیسٹ بھی آنکال موجود ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ اہم خبریں اپ ڈیٹس ہوتی ہیں لیٹس کچھ جو ہے وہ ایسی ہمارے پاس نیوز ہوتی ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں تو ابھی کرنٹ نیوز کے حوالے سے بات کر لیں بھی کچھ ہی منٹ پہلے کی جو ہے وہ ایک خبر ہے کہ کرونا کے وار جو ہے وہ تیزی سے جاری ہیں اور تین ہزار سے زائد کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں تقریبا جو ہے وہ 59 کے قریب جو ہے وہ 69 کے قریب افراد جو ہے وہ جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے ہیں اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تین ہزار سے جو ہے وہ تقریبا افراد جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں اور مزید جو ہے وہ اس میں جو امواد سامنے آئی ہیں وہ ساٹھ کے قریب ہے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تداد جو ہے وہ تین لاکھ بیاسٹی ہزار آٹھ سو بانوے اور مجموعی امواد کی تداد جو ہے سات ہزار آٹھ سو تین ہو گئی ہے یہ ابھی لیٹس میں آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ بتا رہی ہوں یہ لیٹس کے بھی جو ہے وہ خبر ہے کچھ منٹ پہلے کی این او سی کے مطابق جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتالیس ہزار پانچ سو تراثی کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں ملک میں فال کیسوں کی جو اس وقت تداد جو ہے اس میں فورٹی ٹو تھاؤزنڈ ون ون فائیو ہے یعنی کہ بیالیس ہزار ایک سو پندرہ ہیں ملک میں صحتیاب ہونے والوں کی تداد تین لاکھ باتیس ہزار نو سو چوہتر ہے اور اگر آپ این او سی کے مطابق سندھ کی بات کر لیں تو وہاں پہ کتنے مریضوں کی تداد جو ہے وہ اس وقت ریپورٹ ہوئی ہے تو ایک لاکھ چیہ سٹھ ہزار تیتیس ہو گئی ہے پنجاب کی بات کر لیں کرونا کے مریضوں کی تداد ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو چیاسی ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ میں جو کوویٹ کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں ان کی تداد جو ہے پنتالیس ہزار تین سو چونہ ہو چکے ہیں اسلام آباد میں ستائیس ہزار نو سو اناسی اور بلوچستان میں سولہ ہزار آٹھ سو اکانوے کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں حالانکہ اس وقت جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایس او پیس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ایس او پیس کو فالو کرتے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں جو ہے وہ کافی انڈیکیشنز بھی لوگوں کو دی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کوویٹ کے جو کیسز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کی جو دوسری اگر آپ جو ہے وجوہات جان لیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ احساس ہو جائے گا کہ یہ جو جلسے جلوس ہیں لوگوں کا اکٹھے ہونا ہے یہ اس چیز کی بہت بڑی جو ہے وہ وجوہات بن رہی ہیں وجہ بن رہی ہے اور آنے والے وقت میں ابھی جو اترا زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے شرکت کی ہے مختلف جگہوں پر مختلف اجتماعوں میں ابھی تو آنے والے کیسز اور مزید جو ہے وہ ریپورٹ ہونے والے ہیں کیونکہ بہت یہ ریپورٹ جو ہے وہ تقریباً چودہ دن سولہ دن کے بعد ہوتے ہیں کیسز کی ریپورٹ آتی ہے تو اس میں بھی کافی ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ جو میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی آنے والے کیسز جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سنگین نویت کے ہوں گے اگر ابھی ہم یہ بات کر لیں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ فیس بک اکاؤنٹ پر جو ہے وہ شیئر کیا کہ پاکستان میں وبا کی دوسری لہر کے اداد و شمار تشویشناک قسم کے ہیں تو اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی جو ریپورٹ ہے یا اس کی جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں وبا کی دوسری لہر کے اداد و شمار انتہائی تشویشناک ہیں اس میں گزشتہ پندرہ روز میں جو وینٹی لیٹرز کے محتاج مریضوں کی جو تداد ہے اس میں ہونے والا اضافہ جو ہے پشاور میں کم سے کم بھی جو ہے وہ ٹو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے ایسا ہی ملتان میں دیکھنے میں آیا ہے کراچی میں ایک سو اٹالیس پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے لہور میں ایک سو چودہ پرسنٹ اسلام آباد میں پینسٹ پرسنٹ اور خاص طور پہ جو ہے وہ اسلام آباد اور ملتان کے ستر پرسنٹ جو لوگ ہیں یعنی سیونٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ وینٹی لیٹرز کے زیرے استعمال ہیں اس وقت پورے ملک میں وینٹی لیٹرز کی بہت اشد قسم کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور وینٹی لیٹرز پر جو اس ٹائم لوگ موجود ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ آل ریڈی ہیں اور ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہے جن میں ٹو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے اور فیل وقت پوری دنیا میں جو یہ دوسری لہر ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک قسم کی اور تشویش ناک قسم کی ہے بیشتر ممالک میں جو ہے وہ بندش اور ویلکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں گوڈ ماننگ ٹوڈے آپ کے ساتھ آپ کی میز پان ڈاکٹر نبی حالی خان اور ابھی جناب کیونکہ ہم لیٹس جو ہے وہ تمام بات کر رہے ہیں ہمارے جو ٹاپکس جو ہم ڈسکشن یہاں پہ کر رہے ہیں وہ کچھ لیٹس چیزوں پہ کر رہے ہیں جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو ہے وہ پانچ روز کے لیے پیرول پہ رہائی کی منظوری بھی ہے جو کہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے وہ کہت کی ہے وزیرالہ پنجاب سردار سوان بزار صاحب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پہ رہائی کیلئے پنجاب کابینہ سے منظوری لینے کی ہدایت جو ہے وہ کی تھی لیکن دوسری جانب جاتی عمرہ کے باہر جب میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کے آمریم نواز کے جو ترجمان ہیں محمد زبیر ان کا کہنا تھا کہ دو دن ہو چکے ہیں مگر ابھی تک شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ رہا نہیں ہوئے ہیں اور ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کب تک ہو آج کل میں جو ہے وہ یہ ہو جانا چاہیے تھا ہو سکتا ہے کہ آج یہ متوقع ہے ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے وہ یہ ہو جائے انشاءاللہ آج یہ کل تک رہائی ہو جائے گی تو پھر یہ جو ہے ویٹ باڈی جب پاکستان آتی ہے تو آنے کے بعد آج شام تک جو ہے وہ صحیح صورتحال کا جو ہے وہ پتا چلے گا کہ کیا ہے آتاول اطارر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان لانے کے لیے کوئی قانونی دستاویزات جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکے ان کے جاری ہوتے ہی جو ہے وہ ہم میت پاکستان لائے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کریں گے آہ شریف سٹی کے گراؤنڈ میں نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہوگی جس دن آہ جستے خاکی آئے گا اسی دن زہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ جنازہ ہوگا جیسے ہی قانونی معاملات پورے ہوتے ہیں اس کے مطابق پرواز کا معاملہ جو ہے وہ تیہ ہو جائے گا ایک سوال کے جواب میں اطالر صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے جو معالج ہیں انہوں نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی ہے منع کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا علاج م نہ چاہیے تو نواز شریف کی ہمشیرہ اور دونوں بہنوی جستے خاکی کے ہمرا جو ہے وہ یہاں آئیں گے پاکستان اور رسم کل محدود تداد کے لیے جو ہے وہ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کی زیادہ تداد جو ہے وہ اس میں نہیں بلائی جائے گی بیگم شمیم اختر مرہومہ کے انتقال پر نولی افسوس کے لیے جو ان کے آنے والے ہیں وہ بھی کرونا ایسو پیس کا جو ہے وہ کافی خیال کر رہے ہیں اور کھولی جگہ پر جو ہے وہ شریف سٹی میں وہاں پہ آنے والوں کے لی یہ جو ہے وہ جگہ کا احتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے یہ سب کچھ بتانا تھا عطا اللہ تارر صاحب کا جو انہوں نے تمام اپ ڈیٹس جو ہے وہ دی ہیں کہ کس طرح جیسے ہی جستے خاکی جو ہے وہ یہاں آتا ہے بیسے ہی جو ہے وہ تدفین کے مرائل کے طرف جو ہے وہ بات چلی جائے گی اور زہر کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دفنا دیا جائے گا شمیم اختر صاحبہ کو تو یہ تمام جو اپ ڈیٹ تھی وہ ہم نے آپ کو دی اور آج ہی میں جو ہے وہ شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ ساتھ دن کے لیے جو ہے وہ پیرول پر رہائی بھی جو ہے وہ متوقع ہے تو یہ تو تھی کچھ ایک اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی لیکن کیونکہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ اب بھی ان پروسس جو چیزیں چل رہی ہیں جیسے کہ شبلی فراز صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ نواز شریف حسن نواز یا حسین نواز جو ہے وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں ان کے آنے میں جو ہے وہ کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہیں جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ایسان اقبال صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں حکومت جو ہے وہ یہ دوگلی پالیسی جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے اور اس وقت میں جو ہے وہ بڑی سنگین کیفیت جو ہے وہ ملکی ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے ملکی معیشت کا برا حال کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ ہم اس چیز کے لیے ہی جو ہے وہ یہ جلسے اور جلوس جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ ب کرنے کے حوالے سے جو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس پر جو ہے وہ ہمارے اینلسٹ کی کیا رائے ہیں جو اینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں ان وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ آنے والا جو ٹائم ہے اگر اسی طرح اپوزیشن حکومت کے ساتھ اور حکومت جو ہے اپوزیشن کے ساتھ یہ باتیں کرتی رہے گی تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائیں گے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا یا اپوزیشن پر جو ہے وہ تنقیدی وار کرنا اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور یہ پیشنٹ جو ہے وہ مزید بڑھ رہے ہیں اگر اپوزیشن نہیں باز آتی جل سے جلوس کرنے سے تو آف کور جو ہے وہ کوویڈ کے حوالے سے جو ہے وہ سیچویشن بڑھے گی تو اگر اس سیچویشن بڑھ جاتی ہے اس کو کنٹرول کون کرے گا اور اس کو کنٹرول کرنے میں اگر حکومت ناکام ہوتی ہے تو بھی حکومت کی طرف ہی جو ہے وہ بات جاتی ہے تو جو ہے وہ افتخار احمد صاحب سینئر اینلسٹ ہے انہوں نے ہمیں جوائ نہیں آ سکتے ہیں اور جو ہے وہ جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف ایسن اقبال صاحب کا جو بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ملکی مشہد کا براحال کر دیا ہے ہم جل سے جلوس بھی کریں گے اس کو نہیں روکیں گے کوویڈ بھی بڑھ رہا ہے اس سیچویشن ایسی بھی ہے اس سیچویشن میں ایسی باتیں کرنا کس حد تک پوزیٹیو ریسپونس ملے گا اسلام علیکم مفتخار صاحب سر کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہے دعا آپ کی سر بتائیے گا کہ اس سیچویشن میں جو ہے صورتحال آپ کے سامنے ہیں آپ کیا کہیں گے کہ بیٹے یادت کوئے ان لوگوں سے آنے کی بات وہ آئے نہ آئے ہم مجھے کو فرق نہیں پڑتا ہے نہ تم میں فرق پڑتا ہے نہ پاکستان کیا آپ کو فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے ان کی فیملی کا ایک اکسوسناک واقع ہے ہم 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 بہتر ہم سے جانتے ہیں کہ ان نے آنا یا نہیں آنا یہ جو ہم روز فیض کر کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے بہاپ پڑی اچھا نہیں ہے صحیح دیکھیں ہم سے ڈادا فورت ہوا نواز شیفنیا سٹا ہے جے کوئی فیملی میں بھی نہیں سٹا دوستوں نے بڑے میاں سپور جنازد و دفن آیا ٹھیک بلکل دوسرا سوال ہے آپ کا سر حکومت کی طرف سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ تو شبلی فراد صاحب نے کیا دیا ہے فرق کوئی احسان نہیں ہے بیٹے کوئی احسان نہیں ہے بیٹے کوئی احسان نہیں ہے دیکھنا ہے یہ جمہوری دور ہے یہ عامریت یا بادشاہت کے دور نہیں ہے صحیح اس میں لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں بلکل ہے صحیح عامریت اور بادشاہت کے دور میں فل پاور ہوتی ہے اس میں سوال نہیں کیے جا سکتے ہیں ابھی تو ہمارے پاس ٹاکٹ ہے کہ آپ مرے سے بات کر رہی ہیں یہ ٹاکٹ ہمارے پاس نہیں رہے گی کچھ عرصے کے بعد جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہ یہ بھی نہیں رہے گی بارال میرا جواب ہے ان کا جاتی فیل ہے آئے نہ آئے گورمنٹ نے ان کو جات دے دی شکریہ گورمنٹ کا جی گورمنٹ نے کمال کر دیا اور آئے نہ آئے یہ ان کا فیملی فیل ہے اگر آپ کو مسئلہ ہے کووٹ کا کووٹ کے بارے میں یہ جوٹا جاتا ہے یہ جلسے کے کووٹ کر رہے ہیں بیٹے لاہور کی پانچ مارکٹوں کا میں نام دوں گا آزم کلاک مارکٹ شارم مارکٹ انہارکلی اچھرا لیبٹی ان پانچ مارکٹوں میں روزانہ کئی لاکھ لوگ ایک دوسرے سے کندے سے کندہ جوڑ کے ایک دوسرے کو دھکے مارکٹے ہو جوڑتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی تضاد کسی بھی پبلک جلسے سے زیادہ ہوتی ہے پر ڈے ان پر آپ کو آپ کا بوٹ ڈال نہیں سکتے میں نے تجویر دی تھی ہاف کر دیں کالجز اس کو اپنا ہاف کر دیں صحیح دفاتر کی ہاف کر دیں دو شفٹیں کر لیں میں فیکٹریز میں دو شفٹیں کر لیں نہیں مانیں چلیں ان کی خوشی اب تیسری بات مہنگائی دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اس ہے فری مارکٹ ایکانومی ہے صحیح رائٹ یہ فری مارکٹ ایکانومی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب کو لوٹ لیا جائے صحیح کبھی بھی نہیں ہوا بالکل جن ممالک میں فری مارکٹ ایکانومی کا تصور ہے انہوں نے عوام کے لیے زندہ رہنے کے لیے جو بیشک یونس ہیں نا زندہ رہنے کے لیے ان کی تبانائی کے لیے اس کا فیصلہ کی ہے کہ ہر انسان کو روزانہ اتنی تبانائی ملنی چاہیے اور یہ ان کا ٹارگٹ ہے جے جے اب یہ مجھے کارڈیا کہ چینی کا مالک چینی اپنی مرجی سے بیچے گا صحیح اور دودھ کا مالک اپنی مرجی سے دودھ میں ملاور کرے گا اور پیزہ بنانے والا اپنی مرجی کا ریٹ مقرر کرے گا صحیح ہے اور کوٹل والا اپنی مقرر کی کے چاہے گا پہلی کا ریٹ مقرر کرے گا تو پھر چھوڑیں پھر وہ تمام کا معنی تمام مارکٹ کمیٹیز انڈیپٹی کمیشنرز ایسیسن کمیشنرز مارکٹ کمیٹریوں میں تینہ سیکٹری ان کو فارک کریں صحیح فارک کر صحیح بات ہے دیکھیں دیکھیں نا میں اگر یہ لوگ مجھے اتنا فہم نہیں بچا سکتے یہ مجھے جنہیں اچھا سپتال ہی دے سکتے اچھا سکول ہی دے سکتے خدا کے لیے میں تو چونکہ عملی طور پر کسان بھی ہوں آپ جا کے سوبر دیکھیں کہ منڈی میں کسان اپنا لے کے جاتا چیز اس کو وہاں پر کیا ریٹ ملتا ہے صحیح اور اس کے چار پانچ چھے گھنٹے کے بعد وہی چیز جو آپ نے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو گی کس ہاتھ میں بکی اس شہر میں کس ہاتھ دیکھیں دیکھیں وہ بیلنس کریت کرنا پڑے گا بیلنس آپ نے میں نے کریت نہیں کرنا صحیح بات ہے it has to be done by the state operators state کی جو اداریں انہوں نے کرنا ہے اگر وہ نکام ہوگی تو پھر تصمیم کرنے یہ گورنس نہیں ہے گورنس نہیں ہے یہ چند لوگوں کی کھیل ہے یہ چند خاندانوں کی پالٹکس ہے ان کے سارے مفادات یہ ہیں کہ یہ کتنا پیسہ ذاتی طور پر کماتے ہیں ان کو اور ان کے ساتھی اور ان کے رشتداروں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس حکومت پاکستان سے اس کے علاوہ ان کے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے سر اپنی سیٹوں سے فائدے لے کر جو ہے وہ بیٹھ جانا اور عوام کی جو ہے وہ سوچ نہ رکھنا یہ تو کافی عرصے سے جو ہے وہ دیکھنے میں یہ چیلنگ جو ہے لاہور شہر کا جو حال ہو رہا ہے سکر بلکہ یہ تو ہمیں بتا نا میں کہتا ہوں چلیں ابھی کسی مندی میں چلتے ہیں کیا ہے باتیں کرتے ہیں صحیح کدھر گیا آٹرے کا بھاو کدھر گیا گندم کون اگارتا ہے میں اگارتا ہوں گندم کدھر چلی گی مہی کے مہینے میں ایسے ہی ہے چینی پر کمیشنر منایا ہے چینی کا ریٹ آج کھا ہے تو باتیں کرنی ہے حصولوں کی باتیں کرنی ہے کہ ہم برابری لائیں گے باتیں کرنی ہے ہم کیا پڑھوں گے اُلٹیہ لڑکا دیں گے نہیں this is wrong صاحب بات ہے گورنر ختم ہو چکی ہے یہ حکومت کر رہے ہیں محض اپنے خاندانوں کو دوستوں کو اور شداروں کو اور تعلق داروں کو فائدہ پچانے کے لیے کیونکہ اگر یہ ریاست کا دھانچہ ان کے پاس نہ ہو ریاست کے ادار ان کے پاس نہ ہو تو ان کے خاندانوں کو ان کے دوستوں کو ان کو اپساتھیوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا عام آدمی جو ہے جو کومنر ہے کومن مین میری طرح آپ کے طرح آپ کے لیے میری لیے کچھ نہیں کر رہے نہ پینے گر ساپ پانی ہے نہ ہمارے شہر میں گیس نہیں ہے گیس نہیں ہے جی گیس کی لوڈ سیڈنگ سٹارٹ ہوگے بلکل اب مجھے پتا گیس کی گیس کس نے پیدا دینی ہے ریاسل نہیں دینی ہے صحیح اب یہ گیس دینا چاہتے ہیں سرمایہ داروں کو زیادہ کیا کہ ان کے کرانے چاہتے ہیں ان کو مجھ تیرے اور میرے سے تلکی نہیں بلکل ٹھیک ہے باتیں کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں غلط بات ہم کہتے ہیں کہ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر لیں قومی سطح پہ ڈیبیٹ کر گنم کی جو قیمت اتنی بڑی کیسے بڑی اور کسان نے گنم چودہ سو روپے بھی آپ کو دی اور باقی چودہ سو روپے کے بعد جو گنم کی قیمت میں مالکان بھی ہیں کہ چکی مالکان کہیں ہمارا ایک من آٹرہ پیسنے کا یہ خرچہ ہے ہم مزدور کو اتنی تنہ دیتے ہیں سو ایک من کے اوپر اتنے پیسے آئے سہی کچھ بھی نہیں ہے ایک پٹرول کا ایک لیٹر مہنگ ہوتا چھے روپے اور بس بس ٹھیک پانچے میں پڑا دیتا سر پتا سب کچھ کرنا کچھ نہ چاہے تو پھر وہاں پر جائے وہ آپ کی میرے سو سو میرے سو سو میرے سو 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 میرے سو میرے سو ایک ویگن اس کی فرست رو بائی سیتے ہیں اور ایک رویہ کا ٹکٹ بکرا تھا پیٹرول مہنگا ہو گیا جب پیٹرول مہنگا ہو پانچ روپے فی لٹر تو پانچ روپے فی لٹر بائیس نشستوں پہ تقسیم کرنا ہر آدمی سے چار روپے تو نہیں کٹھے کرنے نا پانچ روپے اگر لٹر مہنگا پیٹرول گیا تو کٹھے نہیں کرنے نا اپنے تبھی سوچنے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں بلکل 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 آپ کا پوائنٹ میرے پاس آگیا اور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت اچھے جواب ہوتے ہیں دینے کے لیے اور ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کر رہے ہیں ابھی ہمیں ٹائم ہی کتنا ہوا ہے کتنے سال کتنے سال چاہیے نایار ہم نے تو نہیں نارے مارے تھے سعی بلکل ایسے عوام کو تو انہوں نے پیار محبت سے بتایا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سو دن میں پیٹ پیٹے مڑا سی تکریر سنو مڑا سی پہل دن اتنے ہزار اتنے کرو اتنے یہ سنا تھا لفظ ہندوستان میں گرامہ ہوتا تک ساس بھی بہو تھی اس میں جو کڑو باری ان کی فیملی ز سا کچھ سنو کچھ فیلکل تکریر میری مہین میری 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 خط ریاست انفرائزہ ویکسن نہیں ہے سر اس ٹائم میں انفرائزہ ویکسن نہیں ہے بہت زیادہ ویکسن کے پرابلم ہو رہی ہے ریاستہ کا یہ سام تو نہیں ہے کہ وہ سرماوی آران کو کھولی چھوٹی دے دے اور وہ کہی چنگا وہ گولیاں نہیں آئیں تو ہم کیا کریں تو ریاستہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ کر جائیں صحیح بات ہے چھوڑ دیں ایسا ہی ہے بلکل ہے سیئی ہے ایسا ہی ہے بلکل ہے سیئی ہے تو جو ہے وہ بہت ساری باتیں اور سامنے آ جاتی ہیں اب یہ بڑھتی ہوئی مہگائی کو کنٹرول کرنے کا کیا کیا ہے اب ہمارے پاس ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ نے کیا دیا سیمپل وہ یہ کہ ایک دیبیٹ مثلا جو چیز مہنگی ہو رہی ہے نا ایک تو عوام کو بھی سوچنے چاہیے کہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ان کے خرید وہ فروخت کو بارے میں سوچیں اگر تو بہت ضروری ہیں اس سے بغیر ہمارا زندگی کا گزارانی پھر تو ٹھیک ہے اور اگر وہ اگر اس سے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو ان کا استعمال ہم کم کرتے ہیں دوسرا ریاست سے سوال کرنے کا یہ ہمارا حق بند ہے کہ ریاست آپ نے اتنی کمیٹیز بنائی ہیں مارکیٹ کمیٹی آپ کو پتے ہیں یہ مارکیٹ کمیٹی چیز کیا ہوتی ہے آپ قانون جا کے پڑھیں ایک ریاست آپ کو سمیح نہیں آئی کیا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں تو ہمیں ہی چاہیے ہی جواب دینا ہمیں چیزیں دیں جی آسان بلکل صحیح سے اور ڈیمیٹ کر لے نا میں نے آپ کو دو باتیں آپ سے میں نے کی ہیں میں نے کہا بھی گندم کے اوپر بات کر لیں کہ اگر گندم ہم نے بیچی تھی اس ریٹ پہ تو آٹا جس ریٹ پہ آرہا ہے گندم سے آٹا بننے تک جتنے بھی مرائل ہیں مرائل ہیں بلکل خریدنا اس کو گندم کو دھونا اس کو چکی میں جالنا اس پر جو خرچ آتا ہے وہ نکال کے ہر چیز کو نکال کے تقسیم کر کے اپنا پروفر رکھ لیں پرنا ہے سمپل یہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک کسی کو بلاؤا ہے سر ضرور ضرور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کوئی یہ سوال ہے کہ گندم آپ نے کیا بہو خرید کی ہے بلکل اور آپ آٹا کس بہو بھیج رہے ہیں گندم سے آٹا تک کا جو مرائلہ ہے وہ آپ میں جو ٹیک اس میں کیا خرچ آیا وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے جو بزار لگا دی ہیں وہاں پہ اٹھ سو پچاس روپے کا تھیلہ مل رہا ہے آپ جا کر جو ہے آب 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 آٹھ سو پچاس روپے کا تھیلہ کہنے والی بات ہے نا سر اب کسی سے بھی پوچھے تو اس کے پاس کوئی جواب تو موجود ہوتا ہے نا وہ جواب دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس لے کر آتا ہے بیٹے یہ کیا جواب ہے یہ کیا جواب ہے بس یہی جواب ہے یعنی میری جو دکان ہے پرچون کی وہاں مجھے ملنا چاہیے میں آٹھ لینے کے لیے پورا زندہ زائے کروں یعنی جو دیاری میری ہے اگر میں مزدور کی طور پر کام کرتا ہوں بلکل اور آٹھ نو سر پر دیاری کماتا ہوں تو وہ مزدور پر جا کے آٹھ خریدنے کے لیے لائن میں لگے زاہر ہے اس کی جو دیاری ختم ہوگی چار سو روپے پانچ سر پر سے زائے ہوا وہ بھی آٹھے کی قیمت میں شامل ہو گیا بلکل صحیح پچیس سو روپے کا سستہ آتا خرید دیا اور تین سو چار سو روپے کی تیاری کا نقصان کر دیا خدا کا خوف کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور مہنگائی کے حوالے سے جو بھی صورتحال اور جس حوالے سے جو ہے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت بہترین ہے آپ کا ٹوپک آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ میرے پاس آگیا ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ نیکس پروگرام میں ہم اس کو جو ہے وریس کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ہم کرتے بھی ہیں ان تمام لوگوں سے ہمارے سوالات ہوتے ہیں جس کے جوابات میں نے آپ کو یہاں پر دیئے کہ جب ہم آٹے کی قیمت کی گندم کی قیمت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وزیراللہ سردار سوان بزار صاحب خود بکال خود جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے کہ میں نے ان کی قیمتوں میں بہت حد تک جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے آٹھ سو پچاس کا تھیلہ جو ہے وہ آپ مارکٹ سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن مارکٹ سے کہاں سے لے سکتے ہیں مارکٹ میں ویلیبل نہیں ہے آپ کو سپیسیفک کچھ چند جگہوں پر ملے گا جہاں پر بہت سارے لوگ آپ کے یا میرے جیسے جا بھی نہیں سکتے تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے جو بھی کام ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے عوام اس ٹائم جو ہے وہ بے حال ہے مہنگائی کا برا حال ہو چکا ہے ہر چیز بڑھ چکی ہے اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جابلس ہو چکے ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں کھانے کے لیے جو ہے وہ فاکو تک جو ہے وہ نوبت آ چکی ہے اچھے اچھے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس کنڈیشن میں دیکھ کر جو ہے وہ دکھ اور تکلیف کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے اور آج ایک ریڈی والا بھی جو ہے وہ رو رہا ہے اور ایک بڑا سے بڑا بزنس مین ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں آرہا تو کوویٹ کی سیچویشن ہے حالات ہے سب کچھ ہے لیکن برائی مہروانی اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور گندم کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ انفلیمنٹیشنز ہونی چاہیے اب کے لیے آج کے لیے اتنا ہی کل انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہ نئے ٹاپک نئی بات نئے انداز کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی اور بہت سے نئے ٹاپک جو ہے وہ آپ سے کل بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے ہمارے انیلسٹ پہ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے اسی کے ساتھ آج کے لیے ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان